جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب انسان تھک جاتا نا کہ کون ہے کیا ہے یار پہنچے ایک اور صاحب کے پاس کہتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے میں کسی کو نہیں چھوڑا آس پاس ایک تو پہلے یقین نہیں کرتے تھے پہلے مانتے نہیں تھے اور اب مانے تو ایسے مانے کہ ہم تک بھی پہنچ گیا ہے نا کہتے ہیں اب ایک اور صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا آپ کو میں کچھ پڑھ رہا ہوں کچھ دے رہا ہوں آپ اپنے ساتھ رکھ کے سوئیے گا آپ کو خواب میں پتہ چل جائے گا کہ کون آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے اس کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے سامنے آ جائے گا پتہ چل جائے گا آپ کو یہ کون کر رہا ہے آپ کے ساتھ کہتے ہیں سیادت بھئی میں سویا جیسا انہوں نے کہا ویسا کیا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ایک عزیز ہے جو میرے سامنے کڑے ہو اچھا پشتے دار میرے نا میں لیا نا میں نے پوچھا تو کہتے ہیں میرے عزیز کا چہرہ سامنے آ گیا اچھا بھائی بتاتے ہیں بالوں کے گچھے بھی نکل آتے ہیں گچھے یہ تو ایک ایک دو دو تصاویر ہے نا کہتے ہیں میرے اور اہل خانہ میں کسی کی برطن سے نہیں آجیں کسی کی پلیٹ میں سے نہیں آئیں گے مطلب کھانا بنا لیچ کی لیچی آپ نے اٹھائی اس میں سے آپ پلیٹوں میں کھانا سرف کر رہے ہیں ٹھیک ہے چار پانچ چھے آٹھ جتنے بھی پلیٹر سرف ہوئی اب کون سی کس کو دینی یہ بھی نہیں ہوتا جو پلیٹ ان کے پاس آئے گی اس میں بال خوصل میں ان کے ساتھ ایک معاملہ کیا جا رہا ہے چادو پانچ کو چیز ایک چیز موجود ہوگی جو اس میں دار رہی ہے سخت پریشان ہو گئے ہیں بھائی کہتے ہیں سجار بھائی میرے کام کاروبار سب جو آنا قراب ہو گئے میری سیونس ختم ہو گئی ایک بات اور بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں اپنے ناخن کٹ کرتا ہوں نیلز تو بہت سمیل آتی ہے ان کے اپنے مطلب ایسی کے جو سمجھ سے بالا ترتی یار یہ کیسے مطلب بات یہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو اب ان کے سامنے بال نظر آ رہے ہیں کئی تو شاید اندر بھی چلے گئے ہوں گے سات سال سے آپ ہیں پشتے کئی عرصے سے صبح دوپہر شام کھانوں میں آپ کے بال ہیں کچھ بال دو نظر بھی نہیں آتے اتنے باریک بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے موٹے اور طرح سے اللہ نہ کرے ایسا اب ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے دعا کروا دیں کہتے ہیں اچھا میں ان کو کچھ کہتا اس سے پہلے ہی لکھ رہے ہیں کہ جس نے جو بھی میرے ساتھ کیا میں نے معاف کیا صحیح خود کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے اس کو میں معاف کر چکا ہوں ینگ ہے یا ینگ ہے بڑے لکھے بھی نحسوس ہو رہے ہیں مطلب سعودی عرب میں اتنے عرصے کام کیا آپ نے مزمبر میں بھی ماشاءاللہ ینگ اور ایک انسان بے بس ہو جاتا ہے کہ یار ہر کھانے میں مشہور ہو گیا ہے ان کی فیملی میں دوستوں میں سب میں مطلب ایک چیز کھل کے سامنے آگئی ہے لوگوں نے چیک بھی کر لی ہے ٹیسٹ بھی کر لی ہے کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں تاویزوں سے اتنوں کے پاس میں گیا ہوں وقت ہی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ حل نہیں ہوتا وقت ہی ہوتا ہے کہ میرے کھانوں میں بالا نہ بند ہو جاتے ہیں ریت بجری مٹی آنا بند ہو جاتی ہے لیکن وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے اور صرف بات یہاں تک بھی پہنچی کئی بیماریوں نے مجھے گھیل لیا ہے میرے کاروبار میرے کاروبار میری سیوینز جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے پریشان ہے بہت لیکن پھر بھی بڑا ضرف ہے کہ ماف کرنا ونہ تو آخر میچے سے بند ہو رولا جائے بھئی چاہ تماشا ہے آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے جس پہ گزرتی ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ ایسی عذیت کسی کو آپ دینا مطلب صبح دوپیر شام روز کی دیکھیں کبھی کبار یا کچھ ایسا تو انسان سہ لیتا ہے لیکن اتنے سالوں سے روز ہر جگہ ہر کھانے میں کھانا تو یار انسان کہتا ہے ہر چیز میں کمپرومائز کر لیتا ہے کھانے میں وہ کہتا ہے مجھے صاف سترا دو مجھے اندر جانا گا بھلے مہنگا والا نادو سستا والا دو لیکن صاف سترا دو اس کے اندر جانوروں کے بال نکر رہے ہوں روز رید بجری مٹی نکر رہے کیا گزرے گی آپ کا آپ کا اندر ہل جائے گا سارا پھر ان کو خواب میں دکھا بھی دیا کون ہیں یہ معاف بھی کر چکے ہیں کسی کو نہیں چھوڑا جی انہوں نے تمام علماء حضرات عامل حضرات نے اپنی اپنی کوششیں کی ہیں ان کے فائدے بھی ہوئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوا مانگا مقصود عالم صاحب مظفر نگر سے سعودی عرب میں بھی کام یہ آپ کے سامنے ہیں جی ان کی تصویر بھی میں نے لڑنی کی ہے میں نے کہا باہر پہنچے صحیح سے پہنچے یہ کھانا ان کی والدہ نے بنایا جس میں موٹے گھر کے کھانوں میں موٹے موٹے ٹڑے میڑے بال آتے ہیں جیسے جانوروں کے ہوں باہر کے کھانوں میں ایسے سیدھے سیدھے بال آتے ہیں یہ بھی انہوں نے بات واضح کی ناخنوں کا بتایا ریت کا بتایا موٹے موٹے لڑا موٹے 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 انہوں نے ساتھ 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 سات سات سال جب یہ سعودیاء میں کام کر رہے تھے سب ٹھیک جا رہا تھا ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں لائف اچھی گزر رہی تھی بہت اچھی وہاں اچھانک یہ ہونا شروع ہوا جب یہ سعودیہ میں تھے اب اکیلے ہی تھے ہوئی لوگ تھے ساتھ جو پہلے بھی کام کر رہے تھے مجھے خیال یہ آتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک پہلے تو آپ نے جو کر دیا آپ نے معاف کر دیا پہلی بات تو یہ دوسری بات انسان اپنے اندر جانتا ہے کہ مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہوئی کوئی اپنے اندر انسان پوچھتا ہے اپنے آپ سے کہا میری ذات سے کسی کی دلہ ذاری کسی کو تکریف تو نہیں پہنچی اس کا خیال کرتا ہے پھر بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ درگزر کر دیں معاف کر دیں سرینڈر کر دیں گر آپ تو پھر کرم دیکھا ہم نے ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا میرے دل میں مجھے بدلہ نہیں چاہیے مجھے کوئی اس کا نقصان نہیں چاہیے میں نہیں چاہتا کہ اُلٹا ہو جائے اس پر لیکن یار ایک عذیت ہے ایسی عذیت تو میں ارزئے کروں کیسے کیسے واقعات دنیا میں سامنے آ رہے ہیں تصاویر کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ روفز کے ساتھ جو سوچ نہیں سکتے تھے آپ سمجھ لیں کہ ایک کے بعد میں آگے بھی آپ کو کچھ بتاؤں ابھی تو آپ حیران ہو جائیں گے ہم نے تو بال دکھایا تھے نا عورتوں کے کہ بال جو ہیں جی وہ گر رہے ہیں کم ہو رہا ہے استہ استہ ایک بولے دکھائی ہیں آپ نے ایک ہیں جنہوں نے ان بولوں کو جمع کیا ہے اچھا اس میں گچھا تھیلہ بھر گیا یار ثبوت کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ یار نظر لگائیں ہم تو ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں کئی لوگوں کے نکل آتے ہیں ایسی ہسی سیم واقعات یار بالوں پہ زیادہ ہو رہا ہے خاص سے بال ایکسیسیبیلیٹی زیادہ کیا ہے بالوں پہ دیکھنا مستلسل میں بالوں پہ اچھا تو ملی رہا ہے اور ہمیں جگہوں پہ بھی لوکیشنز کے بھی جی اکثر بال نظر آتے ہیں گچھے ملتے ہیں بالوں کے خواتینوں کے بچوں کے اکثر جگہوں پہ ابھی جو فیصلہ باز کا دیکھا تھا تم چھت پہ کسی گچھے رہتا میں نے خود اپنے آنکھوں پہ اور وہ گچھے تب تھے جب کئی گچھے یہ پھیک چکے تھے اس کے باوجود بعد میں گچھے تھے اور وہ کھلی جگہ ایسی تھی جو ہوا سے اڑ سکتے تھے رہی ہیں پڑے ہوئے تھے تو بات یہ میں اکثر لوگوں کو جواب دیتا ہوں کہ اگر تو کسی نے کچھ کیا ہے تو جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھگتا ہے دیکھیں کچھ بھی ہے عذیت ہے برداشت کر رہے ہیں آپ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا جو یہ کر رہے ہوں دیکھیں اللہ اپنے ہر بندے سے بہت محبت رکھتا ہے اگر آپ اس کے بندے کوئی تکلیف پہنچائیں گے تو وہ پارٹی نہیں بن سکتا کسی ایک آپ بھی اس کے بندے ہیں وہ بھی اس کا بندہ ہے حقوق علی بات کا کتنا ہمیں زور ہے آپ اپنے اس رب کے بندے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں مستقل سوچیں پھر آپ کے بارے میں کیا ہو رہا ہوگی ہم اسے جیدہ جیدہ پڑتا ہے کہ وہاں پہ اس بندے کو انہیں خوش کرنا ہوا اور اپنی ہر نیکی دیکھیں اپنی ہر چیز دیکھیں اب کیسے اور یہ ناراضی کی تو پھر کیا ہوگا میرا مشکلہ تو یہ ہے کہ وہاں کو تو شاید آپ مشکل ہو جائے گی جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا آپ یہی معافی تلافی کرنے پہنچ جائیں کسی طرح بھی کسی طرح آپ کو جو دینا پڑے جو دینا پڑے جیسے بھی آپ ان کو رازی کر لیں ان سے لکھوا لیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ان کو کچھ دے دیں زبرستی ان تک پہنچا دیں کچھ جو انہوں نے بھکتہ سہار اتنے ارسال بچارے بھی روزگار رہے اپنی سیویں خطن کر گئے تو بات یہ ہے میرا مشکلہ تو یہ ہے کہ بھائی دنیا میں ہی کر لو وہاں ہم گنہگار بھو گئے ہم نہیں بلداش کر سکتے یہیں کر لو جو کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے دعا کر رہے ہیں بزرگ جی ہمارے مہربان ہمارے دیکھنے والے جن کے کرم دعاوں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کئی لوگوں کے ساتھ دیکھیں ہیں آپ نے بھی ہم نے بھی دیکھیں تو بات یہ ہے ہم نے کچھ نہیں کیا نہ کر سکتے ہیں اپنے ذات کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں کسی کے لئے کیا کریں گے پتہ نہیں ہلتا ان کی مرضی کے لگے وہ نہ چاہیں تو تو دیکھنے والوں میں یقیناً موجود ہیں پیارے جو دیکھتے ہیں انہیں کی دعاوں سے ہی ہو رہے ہیں سب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے ذہا نہیں سوچا تھا بے شک جی ہم نے نہیں سوچا تھا خیال بھی نہیں تھا ایسا صحیح ہمارے ذریعے اللہ پاک کے کام کروارے ہوں یہ سب آپ کے سامنے خلال دیجئے اجازت زندگی و انشاءاللہ